ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسپیشن افطار عامر کے ساتھ اور شہر رمضان میں خوش آمدیت کہتا ہے ناظرین اکرام جو اس وقت ہمارا پروگرام ہے وہ ہے ہمارے انبیاء مختصرا بچوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ جاری ہے اور ہوا یہ تھا بچوں اشتیار صاحب تاری صاحب امران بھائی قدرائم صاحب وہ جو اونٹنی جب نکلی پہاڑ سے جو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو پہاڑ سے اونٹنی نکلی اونٹنی نے نکلتے ہی بچہ دیا اب یہ لوگ بحث کرنے لگے جتنے مہا لوگ تھے کہ یہ تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں یہ جادو بہت ہے اور جادو سے انہوں نے پتھر سے ایک اونٹنی پیدا کر دی پھر وہ نکلی اور اپنے بچے کے ساتھ قریبی چراغہ نے چلی گئی اور وہاں ایک بہت بہت چشمہ بہرہ جب یہ ماں پر پہنچے ہیں سارے لوگ تھے انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ تو سارا پانی پیوئے یعنی اونٹنی اور اس کا بچہ اچھا قوم سمود جو کی یعنی اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اگر اٹھارہ آدمی کھڑے کرے تو ایک آدمی انتظر اتنے اونٹنی تو آپ سوچئے کہ جب موجزہ ظاہر ہوا ہوگا اونٹنی تو اونٹنی کیا ہوگی وہ عظیم الجثہ ہوئی نا یعنی ایک تو اٹھارہ ہم عام آدمیوں کے سامنے اونٹنی کیا ہوتی ہے تو اٹھارہ قط کے برابر اگر انسان ایک ہو تو اس کے سامنے اونٹنی کیا ہوگی پھر اس کا بچہ تو بہرحال وہ سارا پانی چشمے کا پی گئی اب یہ لوگ بہت غصے میں آئے اور آکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی یہ تو سارا پانی پی گئی چشمے کا اب ہم کیا تھے یہ تو آپ نے ہم پر ایک مسئبت کر دیا اور ہم لازمی طور پر اب اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ آپ جادو گئے اب یہ نبیوں پر ہمیشہ سے تغمتیں لگائی گئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر کے ساتھ ان سے کہا کہ تم ایک خدا پر ایمان لاؤ تم نے مجھ سے موجزہ طلب کیا تھا میں نے نہیں کہا تھا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ پہاڑ پھٹیں اس میں سے ایک اونٹنی نکلیں اب جب نکل آئی ہے اور تم ہی نے کہا تھا کہ یہ نکلتے ہی بچہ بھی جنے اب جب یہ بچہ جن چکی ہے نکل آئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پانی بھی پی گی یہ اللہ کی ہے اس کو قرآن پاک میں نا فت اللہ کہا گیا ہے تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو پھر تم کیوں اب اس میں بس سے جھگڑا کرتے ہیں ایک کام کرو پریشان نہیں ہو تم جا کر دیکھو پانی بہر ہے اب یہ دوبارہ ماں پر گئے جبکہ اونٹنی سارا پانی پی چکی تھی لیکن جیسے یہ چشمے کے پاس پہنچے تو چشمہ دم ہمہ دم اس میں پانی موجود اب جو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا تم تو اور بڑے جادو گئے یعنی لوگ یقین نہیں کرتے یا ہمیں ہمیشہ یہ ایک سبق ملتا ہے کہ چاہے انبیاء ہوں اولیاء ہوں اوسیاء ہوں قطب ہوں ابدال ہوں ولی ہوں پسند انکار کرنے والے کبھی یقین نہیں کرتے تو بارہن انہوں نے کہا کہ یہ تو یقینا جادو ہے اور تم نے دوبارہ سے جادو صرف میں پانی جاری کر دیا انہوں نے کہا کہ جادو نہیں ہے تم بس ایک کام کرنا ایک دن یہ پانی پیے گی ایک دن تم پانی پیے گی یہ اللہ نے دن مقرر کر دی اور خبردار اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نقصان نہیں پہنچا اگر تم نے نقصان پہنچا ہے تو تم عذاب والوں میں سے ہو جاؤ گی بس ایک دن تم پانی پیو انہوں نے بہرحال تھوڑی سی دیر کے لیے تو یہ بات سن لی لیکن ان کے دل میں اندر ہی اندر ایک جو شقاوت قلبی تھی وہ ان کے اندر موجود تھی حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے انہوں نے بات مانی اور چپ چاپ چلے گا اب ہوتا یہ تھا کہ ایک روز اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک روز یہ پورا یعنی قوم سموت کے جو لوگ تھے وہ پانی بھرا کرتے ہیں آگے کا قصہ بڑا دلچسپ لیکن آج چپے ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں تو ہم یہی پر اقتفا کرتے ہیں بچوں کو جی تو چاہ رہے ہیں کہ پورا حضرت صلی اللہ کا قصہ سنائے لیکن چونکہ ان سے باتیں بھی کرنی ہیں تو ناظرین اکرام میں یہی پر آپ کو چھوڑے جاتا ہوں کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سموت پانی پیتی ہے اور ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے موجود سے جو اونٹنی ظاہر ہوئی ہے اور جس کا بچہ پیدا ہوا ہے وہ پانی پیتا ہے اب آگے کیا ہوا اب آگے بہت فترنات صورتحال آنے والی ہے کیونکہ جلن حسد قرآن کریم میں ہے آیات تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہیں لیکن یہ ہر ہر اس نبی کے لیے صادت ہیں جس کی قوم نے جن کی قوموں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور دل میں بغزت تھا قد بدت البغداو من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر کہ یہ جو اپنے چہروں پر آپ کے خلاف اپنی نفرت دکھا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے دلوں میں ہے تو وہ انہوں نے برداشت تو کی ہے کہ بھئی حضرت فالی علیہ السلام کی اونٹنی پانی پی لیں اور ایک دن ہم پی لیں برداشت کیا ہے لیکن اب اندر دل میں کیا ہے وہ ناظرین اکرام ظاہر ہوگا سہر کے وقت تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا سہر کی چانسمیشن کا کہ ان کے دل کا بخص کیسے سہر میں ظاہر ہوتا ہے اور یہی پر ہمارے انبیاء اختتام پذیر ہوتا ہے ہم بچوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بچے ہمارے جو یہاں پر موجود ہیں میک او وش کے ہمیں بتایا گیا ہے جو والنٹیرز یہاں پر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کا نام تو بتا دیجئے تاکہ آپ کو منان سے بخاطب کریں میسز آرفہ ساجد اور آپ کے نام کیا بھائی؟ عزمہ حسن تو میسز آرفہ ساجد اور عزمہ حسن شہابہ سے پوچھتے ہیں ایک بہت ہی مختصر سا بریک ہے وہ لینے تاکہ پھر انٹرپ نہ ہو اور ہم بچوں کے ساتھ ہی بات کرتے رہے ہیں ابراہیم کانسی صاحب سے بات کرنے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے خاطئے ہیں